جانے سے دل کال کیا ہوگا میری بھی بہت کم ایج میں شادی ہوئی اور بچے ہوئے اس کے بعد میری جو بڑی سسٹر تھی اس کا پھر میرے ہزبن کے ساتھ ہوا میں نے دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا لیکن اینڈ کیا ہوا کہ مجھے ڈیووٹس لینی پڑی ان سے خود کو سمحالا مضبوطی سے اور بس اپنے سفر کو میں نے اس کا آغاز کیا اپنی جو ہے وہ سنگنگ سٹارٹ کر لی پہلے بڑا کم کم میں گاتی تھی لیکن پھر میں نے کہا یہ پروفیشنل طریقے سے مجھے گانا چاہیے اسلام علیکم میں ہوں آپ کی پرنسز اینا اور میں آج اپنی لائف کے معاملات آپ سے ڈسکس کرنے آئی ہوں اور تاکہ جو آپ لوگ نہیں جانتے وہ بھی آپ جان سکیں ہر کتنا کی کامیاب عورت کے پیچھے کسی نہ کسی بندے کا ہاتھ ہوتا ہے تو میرے پیچھے بھی کچھ سٹریجیز ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے بڑی ٹھوکریں لگی وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے انسان کا میری بھی بہت کم ایج میں شادی ہوئی اور بچے ہوئے اس کے بعد میری جو بڑی سسٹر تھی اس کا پھر میرے ہسپن کے ساتھ ہوا میں نے دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا چلتے رہے کیونکہ ہر جو شریف ماں باپ ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اپنے ہزبن کے ساتھ اپنے سسٹرالیوں کے ساتھ گزارہ کرے جو آج کل ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے سو ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے بھی گزارہ کیا بچے ہوئے لیکن ایک پیک پہ جا کر وہ کیا کہتا ہے نا کہ جب آنکھوں سے سب کچھ انسان دیکھ لیتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا اور پھر وہ چیز کہ جو آپ کی اپنی سگی بہن ہو تو وہ پھر بلکل ہی بندے سے برداشت نہیں ہوتا اور پیار بھی تھا بڑی تھی مجھ سے میں ان کی بچوں کی جگہ تھی کافی بڑی تھی میرے سے لیکن اینڈ کیا ہوا کہ مجھے ڈیورس لینی پڑی ان سے سولی لیکن اس کے بعد میں نے کافی سوچا ظاہری بات ہے جھٹکا تو لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک آپ کو جھٹکا لگے آپ کے بچے ہوں آپ کا بسا بسایا گھر اچڑ جائے تو ہر بندے کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ انسان ہوتے ہیں لیکن میں نے وہ ساری تکلیفیں اس لیے ہستے ہستے برداشت کر لی میں پی گئی کیونکہ میں نے بچپن سے بڑی تکلیفیں دیکھی تھی بڑے بھائی کا مردر ہوا میں نے اپنی پراملی کو بڑی کم عمر میں شادی بھی بڑی کم ایچ میں میری ہوئی میرے ماں باپ کا سپورٹ مجھے بہت زیادہ تھا پیرنٹس کو سنبھالا اس لیے ہمت بہت زیادہ تھی ان کی وجہ سے ہی میرے اندر ہمت آئی اور پھر ایک دل میں ایک اہد کیا کہ جو بھی میرے ساتھ ہونا تھا سو ہو گیا اب مجھے اس غم سے نکلنا ہے کیونکہ پیرنٹس تو آلہی اس دنیا سے چلے گئے اور پیچھے میں اکیلی رہی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھی بھائی چھوٹے بچے میرے میری ذمہ داری اور اگر میں ہی ٹوٹ گئی یا مجھے ہی کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کون وسیلہ بنے گا یا کون ان کو سہارہ دے گا سو میں نے اپنے بچوں کو سمحالا اور ایک اہد کیا قسم کھائی کہ یا اللہ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن آج کے بعد میں آنسو نہیں بہاؤں گی اپنے بچوں کے لیے ہمت کروں گی اور ان کی زندگیوں میں اتنا خوشحالیاں لاؤں گی جو میرے ساتھ ہوا وہ شاید آگے کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو رول موڈل بننا ہے اور اپنے بچوں میں ہمت لانی ہے سو اگر میں گر گئی ٹوٹ گئی تو میرے بچے بکھر جائیں گے خود کو سنبھالا مضبوطی سے اور بس اپنے سفر کو میں نے اس کا آغاز کیا اپنی جو ہے وہ سنگنگ سٹارٹ کر لی پہلے بڑا کم کم میں گاتی تھی لیکن پھر میں نے کہا یہ پروفیشنل طریقے سے مجھے گانا چاہیے آوان کے سامنے آنا چاہیے ایک جو ٹیلنٹ ہے مجھے اس کو اپنے اندر روکنا نہیں چاہیے آگے لے کے آنا چاہیے سو میں نے اپنے کچھ سونگ لکھے کچھ ویڈیوز کیے میں نے اور بہت محبت ملی آپ سب ویڈ سے مجھے اور ابھی بھی امید رکھتی ہوں کہ آپ مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے کہ میں گاتی رہوں اور ان عورتوں کے لیے بھی ایک رول مارڈل ہو جو بیچاری ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور زندگی میں کچھ نہیں کر پاتی اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو نہیں بھولتی اور جب آپ ماضی کو نہیں بھولوگی تو آپ حال میں کبھی بھی نہیں جا سکوں گے تو یہ میری ان تمام عورتوں سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی کچھ ہو آپ کے ساتھ آپ کی لائک میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بریلینٹ موقع آپ کے لیے ہو آپ کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی کامیابی کا وہ راز بن جائے تو وہ آپ ضرور پبلک سے شیئر کریں اور وہی آپ کی سمجھ لیں کہ ایک زمانت ہوگی اور آپ کے کونفیڈنس لیول کو وہ سپورٹ کرے گا اور وہی آپ کو آگے لے کے چلے گا تو گھبرائیں نہیں اس کو آگے لے کے چلیں اور شیئر کریں کیونکہ بسیکلی آرٹسٹ جو ہے وہ پبلک پروپٹی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شیشے کتنا ساف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند کرتا ہے یہ ٹریجڈی کسی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو اس کو چھپائیں مت جو بھی آپ جیسے بھی ہیں آپ وہ کریں اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جانی سے لے کال کیا ہوگا جانی سے لے کال کیا ہوگا تیرا کا دا اگر بپا ہوگا تیرا کا دا اگر بپا ہوگا ہم نہ با جائیں گے محبت سے جان جائیں گے اور کیا ہوگا جان جائیں گے اور کیا ہوگا یہ تو ایک داستان تھی جو میں نے آپ لوگوں تک شیئر کی اپنے دل کی آواز آپ لوگوں تک پہنچائی امید ہے اس کو آپ سرائیں گے سپورٹ بھی کریں گے باقی ایک سانگ جو میں نے خود لکھا ہے وہ بھی امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو سپورٹ کریے گا اور بتائیے گا کہ میں نے کیسے لکھا ہے اور کیونکہ آپ لوگوں کی دعائیں محبتیں ہوں گے تو انشاءاللہ میری کلم رکے گی نہیں وہ بڑھتی جائے گی آپ لوگوں کی تاون سے ہس ہس کے یار میں بار بار تہلوں مناں بے سوڑے آلاج رہا لیڈیا میرے دل دل بہت جب جب کے آنکھ میں تیرے رکھ چھنیا تو میرا گھر میں تیری پرت میں تیرے نام مل گیا سوڑے آلاج رہا تیرے آلاج رہا میں نے چھوٹا سو سانگ لکھا ہے اس کی آڈیو بھی کمپلیٹ ہے اس کی ویڈیو بھی کر چکی ہوں اور جب اس کو اونر کروں گی تو امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو بہت زیادہ سرائیں گے اور مجھے پیار دیں گے محبتے دیں گے کیونکہ میں ٹوٹی بھی انسان ہوں اور آپ لوگ ہی تاون کی امید رکھتی ہوں سوڑے میں اب لاش میں آپ کو اپنی پسند کا جس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا وہ سانگ جو مجھے تکلیف جب ہوتی تھی تو میں یہ سانگ بڑا من گنایا کرتی تھی وہ میں آپ تک بھی ضرور شیئر کرنا شاہم کی ناکری اونگلے ناکری اونگلے ناکری ترنگلے میری زندگی ہے جانا اکری پسند ہے ناکری اونگلے آنکھا ہش سے گری میں ایک بار کچھ کے ایسے آنکھا ہش سے گری میں ایک بار کچھ کے ایسے دنیا نے پھر نہ پوچھا دنیا نے پھر نہ پوچھا لوٹا ہے مجھے کو کیسے یہ ہی میرا رنگ ہے یہ ہی میرا روح ہے میری زندگی ہے کیا انشاءاللہ ملتے رہیں گے ایسے ہی آپ مجھے پیار کرتے رہے گا اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ